سو gudeز آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ کس طرح سے whatsaip میں ویٹنگ میسیجز کو fix کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی یہ problem آ رہی ہے کہ آپ کو جو whatsapp بار بار جو آپ کے دوسرے دوستوں کے میسیج ہیں اس کو ویٹنگ میں ڈال دیتا ہے تو آپ کس طرح سے اس کو resolve کر سکتے ہیں یہ ان کو واپس میسیج میں change کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ میسیج میں change ہوتا کیوں ہے تو دوستون اس کی دو وجہ ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے اپنے موبال سے وٹس ایپ کو انسٹال کر دیا ہے اور پھر کوئی آپ کا دوست آپ کو میسیج کرتا ہے اس کی طرف سے میسیج سینڈ ہو جاتا ہے اگر پھر یعنی کہ کافی دوستوں نے آپ کو میسیج سینڈ کر دیا پھر آپ نے کیا کیا کہ ایک دن اپنے موبال میں وٹس ایپ کو انسٹال کر لیا انسٹال کرنے کے بعد اپن کریں گے تو آپ کو کافی سارے میسیج آ رہے ہوں گے اور وہ ویٹنگ میں چلے گئے ہوں گے پہلی چیز تو یہ ہو گئی دوسری چیز دوستو یہ ہوتی ہے کہ میں ہوں میں وٹس ایپ کو یوز کر رہا تھا دوستوں سے بات کرنے کے لیے بیچ میں میں نے اپنے ڈیٹا کنیکشن کو بند کرنے کے بعد آپ کو گلتی سے میسیج کر دیا اور میں نے ڈیٹا کنیکشن کو آن نہیں کیا اس کی طرف سے سینڈ نہیں ہوا یہاں پر دوستو اینٹو اینٹ کنیپشن ہو جاتا ہے وٹس ایپ کی طرف سے اور وہ میسیج آپ کو بھیج دیتا ہے لیکن وہ میسیج نہیں بھیجتا ہے بلکہ وہ ویٹنگ میں ڈال دیتا ہے اب یہاں پر دوستو وٹس ایپ کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جس بندے نے میسیج سینڈ کیا ہے وہ اگلے ایک یا دو گھنٹے کے اندر اگر آن لائن آ گیا تو وہ آپ کے موبائل سے ویٹنگ ہٹ کر وہ میسیج پہنچ جائے گا لیکن دو گھنٹے کے بعد اگر وہ آن لائن نہیں آتا ہے دو گھنٹے کے بعد آتا ہے تو وہ جو میسیج آپ کی طرف ویٹنگ میں ہی آتا ہے اس کے طرف سے سینڈ ہو جاتا ہے اسے یہی لگتا ہے کہ میں نے میسیج سینڈ کر دیا ہے لیکن آپ کی طرف ویٹنگ آ جاتا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کس طرح سے سولف کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو آپ نے جس کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں آنے کے بعد یہاں پر جس وٹس ایپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے میسیج فریش ہوتا ہے ویٹنگ فار دس میسیج آپ اسے کس طرح سے فکس کر سکتے ہیں آپ نے جس کیا کرنا ہے یہاں پر وٹس ایپ میں بیک آنے کے بعد اوپر تین ڈورز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سیٹنگ پر کلک کر دینا ہے اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر اوپشن ہے چیٹس کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو نیچے آپ کو ایک اوپشن ملے گا چیٹس بیک اپ کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو سب سے پہلے یہاں پر نیچے آپ کو انکلوڈ ویڈیوز کا ایک اوپشن ازر آئے گا دوستو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی دوستو آپ کو ویڈیوز بھی سینڈ کرتا ہے تو وہ بھی ویٹنگ میں چلی جاتی ہیں تو اگر دوستو آپ ویڈیوز کی ویٹنگ بھی ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیوز کو اوپشن کو بھی انیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر back to over پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے وائ فائی اور سیل اوڈر پر ٹک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے گوگل اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اور آپ کے موبال میں جتنے بھی گوگل اکاؤنٹ ہوگے وہ آ جائیں گے آپ نے کسی کو بھی سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر تھوڑی سو انتھائیٹی کیشن ہوگی آپ نے جسے یہاں پر نیچے allow کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہ اکاؤنٹ سیلیکٹ ہو جائے گا اب آپ نے ہاں پر back up to google ڈرائیو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے daily کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے اسی اکاؤنٹ کو چوز کرنے کے بعد یہاں پر اسے set up کر دینا ہے اب آپ نے ہاں پر اوپر آپ کو back up کا ایک option ازر آئے گا آپ نے اس پر one tap کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے جو messaging کی back ups ہوگی وہ start ہو جائے گی اور جیسے یہ back up complete ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا back up complete ہو گیا ہے جو 94 ایم بیس کا تھا اب آپ نے دوستو کیا کرنا ہے یہاں سے back آ جانا ہے back آنے کے بعد دوستو آپ نے وٹساپ پر long press کرنے کے بعد اس کو کر دینا ہے ان انسٹال تو میں یہاں پر اس کو ان انسٹال کر دیتا ہوں یعنی کہ جو بھی آپ کے موبائل میں وٹساپ ہوگی اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے دینا ہے جو میں جلدی جلدی کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے وٹساپ کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے continue button پر click کرنے کے بعد یہاں پر اپنا account create کر لینا ہے تو میں جس یہاں پر اپنا number paste کرنے کے بعد next button پر click کرتا ہوں اس کو میرے number button کی طرف سے verification code آئے گا وہ ہم ڈالیں گے اور اپنا account create کر لیں گے تو یہاں پر دوستو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر تک ہمیں message آتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر نیچے آپ نے continue button پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے allow button پر click کرنا ہے پھر سے allow button پر click کرنا ہے اس کے بعد دوستو جو آپ کا backup ہوگا اس کی restoring start ہو جائے گی اور آپ نے یہاں پر تھوڑا سا wait کر لینا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف آپ کو restore کا ایک option ازر آئے گا آپ نے جس اس پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ کی جو restore کی preparing ہوگی وہ start ہو جائے گی اور جیسے یہ preparing complete ہوگی آپ کے mobile میں وٹس اپ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر میں next کے وٹن پر click کرتا ہوں click کرنے کے بعد یہاں پر ہم دوبارہ سے کوئی سے name ڈال دیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جو نیدیٹ آئے گر اس کے بعد میں next کے وٹن پر click کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر internalization complete ہوگی تو یہاں پر ہمیں کہہ رہے ہیں please wait a moment اس کے بعد آپ کے سامنے وٹس اپ اوپن ہو جائے گی میں یہاں پر دو میسیج ویٹنگ پر تھے وہ آگے ہیں اب یہاں پر میری پہلے بات سن لیں یہاں پر دوستو آپ کے اس طرح میسیج میں 50% شور ہوں کہ آ جائیں گے اور 50% میں شور نہیں ہوں لیکن دوستو میں 100% شور اس چیز میں ہوں کہ اگر دوستو اس بیکٹ اپ کو complete کرنے کے بعد آگے سے اگر کوئی آسے آپ کے وٹنگ میسیج آئے گا تو وہ آپ کو یعنی کہ بلکل دیکھ جائے گا میس کہ یہاں پر دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو ویٹنگ میسیج کی پروبلم آ رہی تھی تو وہ میسیج میں سکتا آپ کے سامنے شور نہ ہو یا ہوں یہ میں گارنٹی نہیں لے سکتا لیکن دوستو آگے سے آپ کو کبھی بھی یعنی کہ ٹرک کو اپلائے کرنے کے بعد کبھی بھی میسیج کی اپشن کی شور نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے جو بیکٹ اپ کی سیٹنگ ہے وہ کر لیا ہے اگر کوئی بندہ میسیج کرے گا وہ آف لائن ہو یا آن لائن ہو جیسی وہ آن لائن آئے گا تو وہ جو ویٹنگ آپ ایسیج ہوگا وہ دوبارہ سے اس میسیج میں تبدیل ہو جائے گا یعنی کہ آپ کی جو ویٹنگ کا پروبلم کی جو میسیج ہے وہ آگے سے آپ کو پیش نہیں آئے گی اگر پہلے والے میسیج ویٹنگ میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس ٹرک کو اپلائے کر کے 50% دیکھ جائیں گے